وی سب تو سونیا ہائی وی من مونیا آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کیا مطلب ہے اور میں کس فلم کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فلم رنگیلا جس کا یہ گانا وی سب تو سونیا آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح پہلے تھا رنگیلا فلم بہت ہی امیزنگ محول تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا سیٹ پہ چونکہ اس وقت میں نہیں نہیں تھی تو میرے لیے سب سے مشکل جو پیش آ رہی تھی وہ شوٹنگ کرنا تھا رنگیلا صاحب کے ساتھ اور رنگیلا وہ آٹسٹ ہے جو از ایڈریکٹر از ایکٹر از اپروڈیوسر از ایکزیبیٹر از ایڈریکٹر از ایڈریکٹر از ایڈریکٹر یعنی ایک ہی ایک ہی پرسنالیٹی میں اتنے سارے فلیور ہونے اتنے سارے رنگ ہونے تو اس وقت وہ تمام ہیروز سے ایک ڈیفرینٹ قسم کا ایمیج بھی رکھتے تھے اور ویلیو بھی رکھتے تھے اور ہر کوئی وہ شخص ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ اتنی زیادہ قوالٹیز اتنے زیادہ اوصاف اور اتنی زیادہ اپنی مہاریت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کام کرنا لیکن جو ان کی خاص پہچان تھی ان کی آئیڈنٹی تھی وہ تو ان کا کمیڈین ہونا تھا نا ایسی کومیڈی کرتے تھے ایسی کومیڈی کرتے تھے کہ میں سیٹ پہ میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اکثر سیریس سین کوئی ٹراجک سین ہو رہا ہوتا تھا کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جس سے میری ہنسی نکل جاتی تھی خاص طور پر یہ گانا جب میں نے پکچرائز کروایا بھی سب تو سونیا ہائیوے من مونیا تو جب میں قریب جاتی تھی مجھے ہنسی میری بہت زور سے مجھے ہنس پڑتی تھی میں تو میرے لیے بہت مشکل تھا کام کرنا برحال رنگیلا کے سیٹ پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ گانا ٹونٹی ڈیز میں پکچرائز ہوا ہے جسٹ ایمیجن ٹونٹی ڈیز حالانکہ ٹونٹی ڈیز میں بعض اوقات فلم بھی بن جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ دن رات شوٹنگ جب رات کو شوٹنگ ہوتی تھی کیونکہ ابھی اتنی میچور ایج نہیں تھی رات کو اتنی شدہ سے نیند آتی تھی کہ میں سو جاتی تھی اور جو میں نے وگ پہنی ہوتی تھی بلانڈ ہیئر کی وگ تھی وہ لوگوں میں بہت مشہور ہوئی اس وگ نے مجھے بڑی پاپلیرٹی دی تو میں جب سوتی تھی میں وگ اتار کے پرے رکھتے تھی اور آرام سے سو جاتی تھی تو پھر مجھے آگر کہتے تھے میرم شوٹ ریڈی ہے میں اپنی وگ ڈھونڈنے لگتی تھی ایک دفعہ وگ سوفے کے پیچھے گر گئی میں نے کہا وگ تو کوئی لے گیا ہے تو آج شوٹنگ نہ کریں کل کر لیں انہوں نے کہا نہیں اتنا بڑا سیٹ لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ سیٹ تھا کیونکہ چاروں سوبوں کے جو ایک کلچر تھا اس کو لڑکیاں اور لڑکے ریپریزنٹ کر رہے تھے پشتو بھی تھا آئیمین کے پشتو تھے لڑکے لڑکیاں میرے ساتھ سب تو سونیا میں پنجابی بنگڑا سٹائل تھا انگلیش تھا اور میرا خیال ہے کہ مکرانی مصلاب دو تین چاروں صوبہ انہوں نے اس کو چاروں فلیور رکھے ہوئے تھے اور ریپریزنٹ کر رہے تھے اور اس کے بیچ میں ایک ڈریم گرل نکل کے آتی ہے بھی سب تو سونیا اس گانے کو اتنا زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اتنے اچھے طریقے سے کہ میرا خیال ہے ایسا دوسرا گانا مجھے کوئی نہیں مل سکا تو بڑی محنت تھی بہت زیادہ محنت کی گئی تو کریئر گروفر اس وقت ماسر صدیق تھے انہوں نے یہ گانا کریئر گروف کیا تھا اور میزک ڈریکٹر شاید کمال احمد تھے اور تصور خانم کی آواز تھی اور بہت بڑا یہ کورس سانگ تھا بڑا اچھا سانگ تھا تو اسی سے لوگوں نے مجھے ڈریم گئل کہنا شروع کر دیا اور یہ میری فلم کا سپر ہٹ سانگ تھا ہاں تو اٹ وز ای ہیوڈ سیٹ کیونکہ لڑکیاں لڑکی اس میں میرا خیال ہے کہ ہنڈرڈ سے زیادہ لڑکی لڑکیاں ہوں گے جو ایک پشتو گانے کا انترہ وہ کہہ رہی تھی پنجابی تھا اردو تھا اور شاید کوئی اور بھی تھی انگلیش میں بھی تھا تو اس میں وگ بھی جو میری تھی کوسٹیم بھی بڑا ایکسپینسیف تھا میری وگ بھی ایمپورٹیٹ تھی باہر سے آئی تھی جس کو میں کبھی پہن لیتی تھی کبھی اتار کے رکھ دیتی تھی تو اس میں بڑے لوگ ہستے تھے کہ کتنی مشکل سے یہ سیٹ ہوتی ہے تو میں کہتی تھی باقی کل کر لے بڑا سیٹ تھا ایکسپینسیف بہت کوسٹلی سیٹ تھا تو اس وجہ سے پھر مجھے ہمیں دن رات ہم سیٹ پہ ہی رہتے تھے پھر بھی ٹوئنٹی ڈیز میں یہ گانا پکچرائز ہوا کیونکہ انتہائی خوبصورتی سے یہ گانا پکچرائز کیا گیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے تو امید ہے کہ رنگیلا فلم کا یہ سارا جو آپ سے شیئر کیا ہے کس طرح فلم بنی کس طرح شوٹنگز ہوتی تھی یہ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور بڑا انجوائی کرتے تھے لیکن میرے سے کوئی نہ کوئی ہماکت ہو جاتی تھی جس سے سب لوگ ہستے تھے اور مجھے رنگیلا صاحب ہساتے تھے جب مجھے نیند آنے لگتی تھی کہہ دے دیکھو بھئی اگر تم تمہیں میں نے ہسا دیا تو پھر تمہیں سیٹ پہ جب تک میں چاہوں گا کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بریک نہیں آتی تھی جو ایکٹر فارغ ہوتا تھا وہ سو جاتا تھا پھر اٹھ کے جب اس کا شوٹ آتا تھا ایک ایک دو دو گھنٹے سونے کے بعد پھر سارے رڈی ہوتے تھے تو اس کے بعد بھی میں نے بہت ساری فلمیں کی لیکن اتنا بڑا سیٹ اتنا کوسٹلی سیٹ اور اتنی ویرییشن ایسی ویرائٹی میں نے اور کسی گانے میں نہیں دیکھی بڑی خوبصورت میمریز ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مجھ میں یہ موٹیویشن پیدا ہوئی پہلے میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں مجھے لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں یہ ویڈیوز نہ بناوں میں یوٹیوب چینل نہ بناوں نہ کروں تو لیکن آپ کی جو کومنٹس ہیں آپ کی جو ویوز ہیں جو شیئر کیا ہوا ہے it's wonderful i'm so grateful to you so thankful to you تو keep it up آپ بھی اسی طرح شیئر کرتے رہیے subscribe کرتے رہیے اور میں بھی آپ کو اچھی اچھی ممیمریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی thank you so much bye